اوزیٹی بھائی کیا بی جے پی نے اس پہ پلٹ وار کیا اور بتایا کہ وہ جو ہے بہت پریشان ہو گئے ہیں عمر ابداللہ یہ دیکھ کے کہ لوگ آئیں گے اور دو لاکھ لوگ آئیں گے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ لوگ لگتا رہا لیں لمبی لمبی کتاروں میں لوگ ہیں کچھ لوگ میں سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے کہاں سے آپ آئے ہیں اور کیا کریں میں بڑھگام سے سنٹر کشم پرباری بی جے پی کتنے لوگ آئیں گے ہم بڑھگام سے آئے تقریباً آٹھ ہزار سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں آپ آئیں گے یہاں ہمیں پروگرام رکھا تھا تیس ہزار کا ابھی لگ رہا ہے کہ ہمیں تین لاکھ سے لوگ آنے والے اور آ رہے ہیں دو لاکھ سے اور آج ہم ان لوگوں تک آپ کے مادم سے مسیج دینا چاہتے ہیں انسی کو کانگریس کو پی ڈی پی کو آپ دیکھیں آپ بولتے ہیں کہ یہاں بی جے پی کچھ نہیں ہے زیرو پرسنٹ ہے آج خود دیکھیں آپ کے مادم سے میں پوری جمہو کشمیر یو ٹی تا کے آواز پہنچانا چاہتا ہوں آج دیکھیں آپ یہاں آئے سٹیٹیوڈیو میں آئے یہاں دیکھیں لوگ اکتلا نے کہا کہ سرکاری ملاجموں کو لائے گیا ہے باقی لوگ نہیں ہیں نہیں نہیں یہ وہ لوگ ہے یہ سرکاری لوگ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہے جو بی جے پی کو چاہتے ہیں اور جو بی جے پی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہے یہ سرکاری لوگ نہیں ہے یہاں آج سرکاری پروگرام نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ترنگی کی پکڑی لگا کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ چل رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ ہیں بیڑ ہے ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک لوگ آئے ہیں میں نے دیکھا ساڑے چار بجے صبح سے لگا تار الگ الگ جگوں سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ لمبی لمبی کتاریں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یعنی کہ ہر سائٹ سے نورت ایز ساؤت ویسٹ یہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً صبح کے چھے بجے سے کہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک سٹیڈیم میں کتنے لوگ گئے ہوں گے حالانکہ یہاں پہ سیکیورٹی ایک چنوٹی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ لگتا رہے ہیں کچھ اور لوگوں سے میں بنکج بات کرنی کی کوشش کروں گا دل کی بات بتائیے کہ کیا کچھ آج سننا چاہتے ہیں آپ مودی جی سے صاحب پہلے آپ کا شکریہ آج آپ سے ملاقات یہاں پر ہو گیا ہم بڑی خوش قسمت ہے آپ جیسے صاحبی سے ہمیں ملاقات ہوئے ہیں تو جہاں تک رہے اس سوال ہماری میگا ریلی کی آج آپ خوبی خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسپیکٹ اتنے لوگوں کے نہیں تھے جتنے لوگ آ رہے ہیں بن بلائے لوگ آ رہے ہیں یہ کوئی ملازم نہیں ہے یہ صرف مودی کو چہنے والے لوگ ہیں جس نے وکاس یہاں پر کیا ہے جس نے امن اور شانتی یہاں لائی ہے یہ سی پرکار سے لوگ آج یہاں آ رہے ہیں اپنے خوشحالی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے مہتپون پرائم منسٹر صاحب کے یہاں آگے آ رہے ہیں یہ لوگوں کا ویو ہے اس میں بی جے پی کے کاری کا پی بھی ہے تو وہ سلسلہ لوگوں کے بکشی سٹیڈیم پہنچنے کا لگاتار جاری ہے مہلائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاروں میں کھڑی ہیں اندر داخل ہونے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچے ہیں ایسا بی جے پی نے بھی سوچا ہے کہ ہاں تو یہ بھی جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے دھائی لاکھ کے قریب دو سے دھائی لاکھ کے قریب لوگ پہنچیں گے روبی کا میرے ساتھ ہیں لگاتار وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں روبی کا کیا بدلہ ہے جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہے تو میں محسوس کر پا رہا ہوں یعنی ایک شیر ہے کہ مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کی آساں ہو گئی یعنی ڈگر کٹھن ہے لیکن راستے پہ چلنا ضروری ہوتا ہے تو کم سے کم سرکار نے یہ سوچا تو تین سو ستر ہٹا منزل ضرور ملے گی اگر پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آپ ڈگر پر چلنا شروع کر دیتے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کام ہوتا ہے جب آپ کے جھیب میں پیسہ ہوتا ہے اور جب آپ بہت بزی ہوتے ہیں زندگی کی روزی روٹی کمانے میں اور زندگی کے سفر کو آگے چلانے میں تب آپ کو کوئی اور چیز سوچتی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے آج سے پانچ سال پہلے جو پتھر بازی کرتے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے آزادی مل جائے آج وہ لڑکے جسے کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھئے ہمیں کام کرنا ہے اور پہلے ہمیں شک اور شبہ تھا لیکن جب ہم چینجز دیکھ رہے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں سکول جاری ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مہلاؤں میں کسی طرح کا خوف نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے بہت چیزیں ہونی باقی ہیں میں گراؤنڈ پر موجود ہوں اس لئے میں آپ کو بتا سکتی ہوں لیکن میں بار بار کہہ رہی ہوں ایک ہی چیز پر سب آکر ٹک جاتا ہے امید وہ جو امید جگی ہے نا اس کا کئی نام و نشان نہیں تھا کسی طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی لیکن آج جب وہ بات ہو رہی ہے اور وہ بھی تب کہ ہم کہتے تھے کہ 370 نہیں ہٹنا چاہیے اور آج پانچ سال بعد ہم فقر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگا ہے ہمیں اچھا لگا ہے